اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے ہمیشہ ٹھیک ٹھاک ہوں آمین اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ شادہ آباد رہے خوش رہے دو سو تین سو چار سو جتنے بھی گملے ہوں باہر رکھی ہوئے تو سب کے اوپر تو ہم پولیتین نہیں لگا سکتے اور نہ ہی ان کو ہم کسی چیز سے ڈھاپ سکتے ہیں اتنے زیادہ پلانٹ ہوں یا گملے زیادہ ہوں تو پھر مشکل ہو جاتی ہے تو آج کی جو ٹپس میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں یا اور شیئر کرنے جا رہی ہوں تو یہ ٹپس ہے کہ ہم اپنے پلانٹ کو اور پودوں کو کس طرح بارش سے بچا سکتے ہیں ابھی دو ہفتے تک بارشوں کا سیزن شروع ہو جائے گا پانچ دن بھی ایک ہفتے تک بھی بارش رہ جاتی ہے جو ہمارے پودے جو ہوتے ہیں جن کے اندر پلانٹ کے اندر گملوں کے اندر مٹی گیلی رہنے کی وجہ سے زیادہ دیر گملے کے اندر پانی رکھا رہنے کی وجہ سے ہمارے پودے جو ہیں وہ ریڈی خراب ہو جاتے ہیں اور ان میں فنگس آنے کا ڈار ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے مین ریزن جو ہے جو چیز آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ ہمارے جو جتنے بھی گملے ہیں تقریباً جتنے بھی گملے ہیں انڈور کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈور تو پانی سے بچی رہتے ہیں لیکن جب بارش زیادہ فرو ہو جائے گا ایک ایک ہفتہ رہ جائے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے پلانٹ کو بارش کے موسم میں کیس طرح ان کی کیر کر سکتے ہیں اور کیس طرح ان کو بچا سکتے ہیں تو ویڈیو جو ہے آج کی بہت اچھی ہے جو ٹپس دے رہی ہوں آپ کی فیدے کیلئے ہے کوشش کریں کہ جو بھی گملے آپ نے رکھے ہوئے ہیں باہر سین میں اور بارش شروع ہو جاتی ہے ایک ایک ہفتے تک رہ جاتی ہے تو پھر ہم ادھر سے ادھر گملے کو بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ ٹوٹنے کا خرچہ ہوتا ہے گملہ خراب بھی ہو سکتا ہے ٹوٹ بھی سکتا ہے تو جہاں پہ گملے رکھے ہوئے ہیں وہیں کے وہیں رکھے رہنے دیں ان کو ہٹائیں نہیں ہلائیں جلائیں نہیں اور آپ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کی جو مین ٹاپک کی بات میں کرنے جا رہی ہوں جو بھی آپ کے پاس پلانٹ والے بڑے پلانٹ سیزنل ہیں سیزنل کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے چھوٹے گملوں میں ہم لگا لیتے ہیں لیکن جو بڑے پاوٹ ہیں ہمارے تو ان کے اندر کیا کرنا چاہیے کہ ایک مٹی کا جو فل گملہ ہوتا ہے نا جیسے اب ہم نے یہ بھرا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر آپ نے اتنی مٹی بھرنی ہے اتنی مٹی بھرنی ہے کہ جو اوپر والا حصہ ہے تقریباً آدھا انچ آدھا انچ تک گملہ فل کر دے اور آدھا انچ جو ہے وہ آپ نے مٹی کا چھوڑ دینا ہے جیسے میں نے آپ کو یہ چیک کروایا ہے دکھا رہی ہوں آپ کو کہ اس طرح آپ نے سردیوں میں گملے کی مٹی بلکل کمپلیٹی فل بھر دینا ہے اور ایک آدھا انچ تک آپ نے مٹی جو ہے ایک آدھا انچ آپ نے گہرائی چھوڑنی ہے صرف گملے کے اندر کیونکہ جب پانی سارا بارش کا ہمارے گملے میں پڑے گا تو جتنی بھی فالتو پانی ہوگا وہ باہر نکل جائے گا اور جو ہمیں ضرورت ہوگا ہمارے پودے کو ضرورت ہوگا وہی رکے گا باقی سارا فالتو پانی بار ڈینش ہو جائے گا اور یہ جو ہے نا یہ گملہ ہے تقریبا میرے جتنے بھی گملے ہیں نا سب کے اندر سردیوں میں میں تو یہی کرتی ہوں کہ ایک گملے کے اندر جو ہے مٹی فلی بھر دیتی ہوں اور تھوڑا سا تھوڑی سی لیئر ایک انچ آدھا انچ تک میں مٹی جو ہے یہاں تک یہ دیکھیں آدھا انچ ہی ہے تقریبا آدھا انچی گملے کو میں رکھتی ہوں جو ضرورت کا پانی ہوتا ہے گملہ لے لیتا ہے پودہ لے لیتا ہے باقی جو ہے وہ باہر ڈینش ہو جاتا ہے اور بارش جگ لگتار لگی رہتی ہے ایک ایک ہفتے تک لگی رہتی ہے تو کیا ریزن ہوتی ہیں کہ ہمارا پلانٹ جو ہے جڑے ان کی روٹ گلنا شروع ہو جاتی ہیں فنگا سانا شروع ہو جاتا ہے اور پلانٹ ہمارا پلا پلایا پلانٹ جو ہے ہمارا وہ خراب ہو جاتا ہے تو مشکل سے ہم پودے لگاتے ہیں کیر کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں جب وہ بڑے ہو جائیں اور خراب ہو جائیں تو پھر کتنا دکھ ہوتا ہے تو یہ مین ریزن ہے بارش میں پلانٹ اپنے خراب ہونے سے بچائیں اور جتنے بھی پلانٹ ہیں جتنے بھی پرینیل پکے پلانٹ ہیں آپ کے پاس پرمنٹ جو ہیں پلانٹ تو آپ ان کے اندر آپ سب گملوں کی مٹی جو ہے فل کر دیں پوری اور آدھا انچ تک آپ نے مٹی جو ہے وہ تو تھوڑی سی لیئر چھوڑنی ہے مٹی کی آدھے انچ تا کیونکہ جو ہمارا پلانٹ ہے وہ اتنے ہی پانی لے گا جتنے اس کو ضرور ہو تو اگر باقی باہر نکل جائے گا اگر اس میں پانی تھوڑا گہرا اور رکا ہوگا اس کے اندر ہم تین چار انچ کی لیئر کام رکھتے ہیں اور پانی زیادہ بارش رکھ جاتی ہے کچھ دنوں کے لیے رکھ جاتی ہے تو ہمارے پودے کے اندر پانی بھرتا 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 پھر ہر گمبلے کو ہم الٹی نہیں سکتے بار بار کہ اس کو الٹاتے جائیں اور اس طرح مٹی بھی باہر نکل جاتی ہے پلانٹ کے روٹ بھی خراب ہوتے ہیں اور پودہ جل بھی جاتا ہے خراب بھی ہو جاتا ہے تو کیوں نہ ہو کہ آپ یہی ٹوٹکا اور یہی ٹپ استعمال کریں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ کے پودے بھی کبھی نہیں مریں گے آپ کے پاس ہمیشہ آپ کے پودے اسی طرح ہرے بھرے اور بنے رہیں گے جو بھی آپ سے ٹپ شیئر کرتی ہوں وہ آپ کے جو ہے ماشاءاللہ کام آنے والی ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں فلاورنگ شروع ہو گئی ہمارے چھوٹے سے میری گولڈ کے اندر یہ جعفری ہے چھوٹا جعفری کی بھی ریٹی ہے سنگل پیٹل ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ابھی کیمرے کے اندر تو صحیح کلر نہیں آ رہا ہے لیکن یہ پلانٹ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت کلر ہے ٹہیلیا بھی ہمارا اچھا جا رہا ہے اور آج کی ٹپس جو ہے وہ میں آپ سے یہی شیئر کرنا چاہتی تھی کہ بارش کے موسم میں اپنے پودوں کو بس طرح بچائیں تو گملے کی مٹی فول بھریں آدھا انچ چھوٹ دیں اس کے بعد جو ہے آپ نے سمجھے کہ سردیوں میں اپنے پلانٹ جو ہیں جو پرمنٹ پکے ہوتے ہیں اب آپ نے بچا لیے بچانے والی رب کی ذات ہے اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و مان میں رکھے آج کی ویڈیو کا ٹپک یہیں تک تھا ویڈیو پسند آئے لائک اور شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ